آج ہمارے خبر پختون خواہ صوبے میں بالخصوص فتنہ الخارج المعروف تحریک طالبان پاکستان کی ریاست اور شریعت مخالف کاروائیوں کی وجہ سے دہشتگردی کے فتنہ نے دوبارہ سر اٹھایا ہے جس کی سرکوبی کے لیے افواج پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمہ وقت برسر پیکار ہیں اسی فتنہ کے بارے میں چند دن پہلے علماء و مشایخ و کرام سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر تم شریعت اسلام کو نہیں مانتے آئین پاکستان کو نہیں مانتے تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں خاص طور پر ہمارے پختون بھائیوں نے جرت ایسار اور قربانیوں کی جو لا زوال داستان رقم کی ہے اس پر پوری قوم انہیں اسلام پیش کرتی ہے اور جس طرح فساد فی الارض کو پھلانے والی تاغوتی قوتوں کے سامنے افواج پاکستان بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ خیبر پختون خواہ کے عوام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانن پچھلے بائیس سال سے کھڑے ہیں اس کے لیے پوری پاکستانی قوم آپ کی مرہون احسان ہے میں پاکستان اور بالخصوص خیبر پختون خواہ کی غیور عوام کو اللہ کے احکامات کی روشتی میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ فساد فی الارض کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں جس میں اللہ کے وعدوں کے مطابق فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی قرآن میں سور مائدہ کی آیت نمبر تیتیش میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما جزاؤلذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا این یقتلو او یسلبو او تقطع عیدیہم وارجلہم من خلاف او ینفو من الارض ذالک لہم خزین فی الدنیا ولہم فی الاخرت عذابون عظیم اور اس کا ترجمہ ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے یہ ان کے لئے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لئے آخرت میں عذاب عظیم ہے اور سورہ مائدہ کی آیت چھپن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ جنگ جو اس کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو فتح کی نوید دیتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی اور سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو انتالیس ایک سو چالیس جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فتح کے بارے میں بتایا ہے یہ بھی کہا ہے کہ مایوسی نہیں مایوسی نہیں دکھانی اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اِنْ اَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ وَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِسْلُوا وَتِلْكَ لَيَّامُ نُدَعْوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور اس کا ترجمہ ہے اور کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں اس لیے خیبر پختون خواہ کے بہادر بھائیوں بہنوں جوانوں اللہ کی بابرکت ذات اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے اور بہت جلد اللہ کریم ہم سب کو فتح مبین عطا کرے گا انشاءاللہ یہاں پر میں صوبہ بلوچستان کے ذکر کرنا بھی لازم سمجھتا ہوں جو نہ صرف بہادر اور حب الوطن لوگوں کا مسکن ہے بلکہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے تہام چند اناثر جو اسے غیر مستحکم کرنے کے در پہ ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی اور پاک فوج حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان کے تعاون سے اس صوبے اور اس کی غیور عوام کی سالمیت اور فلاو بہبود کے لیے اپنا قلیدی کردار ادا کرتی رہے گی خواتین و حضرات افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہے جس کے لیے پاکستان اور اس کی عوام نے ان گلت قربانیاں دی ہیں جس کی دور حاضر میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ فتنہ الخوارج کو اپنے درینہ خیر خواہ اور برادر ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دیں اور اس فتنہ کے قلعہ کمہ کرنے میں ہمارا ساتھ دیں جیسا کہ پاکستان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے خواتین و حضرات پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بینونی طاقتوں کی سرپرستی میں دیجٹل دہشتگردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے جس کا مقصد چھوٹی خبروں اور پروپگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھلانا ہے اس دیجٹل دہشتگردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر چھے مومنوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو بیجا ایزا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشتاتے رہ جاؤ پاکستان میں ازادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کی آئین اجازت ضرور دیتا ہے مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے علامہ محمد اقبال نے اسے کچھ یوں بیان کیا ازادی افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ ہو فکر اگر خام تو ازادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ میں یہاں یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیص پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے اناثر کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں وہ مزید رسوائی کا شکار ہوں گے انشاءاللہ